اسلام علیکم میں زاہد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیورٹ یوٹیوب چینل لیش نیوز انفو امید ہے آپ دوست جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو آپ کی فیورٹ ویڈیو ہے اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب جو دوست نئے آیا ہیں یہ کافی عرصہ سے اگر مسلسل ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی تمام بہترین ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں یہ میں نے سبسکرائب کر لفظ پچھلی کچھ ویڈیوز میں نہیں کہا تو بہت کام سبسکرائب ہو رہے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو دوست کافی عرصہ تھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ دوبارہ اس کو سبسکرائب کر لیں اب آج کی جو ہماری ویڈیو ہے آپ ہی کی فیورٹ ویڈیو ہے اور آپ ہی کی ڈیوانڈ پہ میں یہاں بیٹھا ہوں ویڈیو بنانے کے لیے ایشیا سیون سینٹر اور سینٹر کے میں آپ کو سینگنل بھی دکھا دیتا ہوں میرے پاس بلکل اوکے آ رہے ہیں آج ہم نے کیا لگانا اس کے ساتھ ٹاٹر سکی ایٹی تھری تریاسی ڈگری میں آپ کو لگا کے دکھاؤں گا اور اس کی جتنی بھی پوسیبل سیٹنگ ہے وہ آپ کو ساری کی ساری اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں بغیر تاخیر کی ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تمہیں میری بات ایک اچھی طرح آپ دوست سن لیجئے یاد رکھئے پیچھے جو دیوار ہے دیکھئے دیوار ہے پیچھے اس کو میں نے بہت ہی پیچھے چھوڑ دیا ہے مطلب میں نے ڈیش دیوار کے بالکل پاس نہیں رکھا ہوتا یوں ہے کہ ہمارے پاس بڑی مشکل سے ایشیا کی جگہ بن رہی ہوتی ہے میری بات سمجھئے گا کہ اب یہ جو ڈیش ہے میرا جو دائیں ہاتھ ہے اس طرف اگر کوئی دیوار ہو آپ کی مکان وغیرہ ایشیا آپ کی گیپ میں چل جائے گی کیونکہ ایشیا نے چلنا ہے اس طرف اس طرف آپ کا مکان ہے اور یہ مکان کے کونے مدیش آپ کی رکھی ہوئی ہے جب آپ اس صورت میں اس کے ساتھ ایٹی تھری لگانے لگیں گے تو ایٹی تھری کے آپ کے پاس یہاں سگنل سائیڈ لنبی پہ نہیں آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے کیونکہ سامنے اس طرف آپ کی دیوار ہوگی تو آپ کی یہ دائیں سائیڈ ہے یہ کلیر ہو رہی چاہیے ایٹی تھری ساتھ میں لگانے کے لیے یا چلانے کے لیے ایٹی تھری جو ہے وہ قریب بات جاتی ہے کافی قریب آتی ہے ایٹی تھری جو ہے یہ آپ کی بہت دور آنی ہے تھوڑی دور آنی ہے میں آپ کو بتاؤں گا جگہ کی نشاندہی آپ کو آج کی اس ویڈیو میں چار فوٹ کریچ پہ یہ ڈیپ پہ کر رہا ہوں اگر کسی دوست کے پاس فلیٹ ہے تو فلیٹ پہ سگنل طرح اچھے آتے ہیں فلیٹ پہ بھی تقریباً یہ ہی ہوگا تھوڑا سا فرق رہے گا فلیٹ پہ تو سب سے پہلے میں سگنل لے لیتا ہوں ایشیا کے تاکہ آپ دوستوں کو دکھا سکوں تو یہ میں ایشیا کے سگنل یہ آپ کے سامنے جو ہے ایشیا کے سگنل آ رہے ہیں چالی ساٹھ چھ بیس اچھے سو چھ آٹھ والی فریکوینسی کے یہ کلیر ہو گیا اب آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے تار کھول لینی ہے اس میں سے اگر آپ کے پاس ریج اچھی ہے تو ایل این بی معنی نہیں رکھتی جو بھی ہو سگنل اس پہ کلیر لی آپ کے پاس چار فوٹ پہ سائیڈ ایل این بی پہ کلیر آ جائیں گے اگر آپ کے پاس تھوڑی بہت کوریج ویک ہے تو یہ جو آج کل کی ایل این بی آ رہی ہے انہیں اس نے آپ کو ریزلٹ بالکل نہیں رہنا کیونکہ ان میں چھوٹا آئیسی لگا ہوتا ہے اور سگنل پورے نہیں دیتی ہے اگر آپ ڈیش ٹیوی پہ بھی لگا لیں وہاں پہ بھی سگنل یہ پورے نہیں دیتی یہ ایل این بی ہے میرے پاس آم ایل این بی پہلے اس پہ یوز کروں گا اس کو چیک کروں گا کہ اس میں مجھے کیا ریزلٹ ملتا ہے آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کروں جو ہمارے ویورز ہیں ان کے پاس ایسی ایل این بی ہوتی ہے اس کی پلاسٹک ٹوٹ گئی ہے جیسے آپ کے پاس سیمپل این بی ہے یہ ہے ویسی سیمپل ہی تو میں اس میں تار لگا لیتا ہوں اور آپ کو سٹرونگ فریکوینسی سب سے پہلے دکھا دیتے ہیں سکرین پہ یہ رہی ایٹی تھری کی سٹرونگ فریکوینسی جو کہ آپ کو سکرین پہ سائیڈ سکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں گیارہ زیرو پچاس ورٹیکل باتیس سات سو تو یہ فریکوینسی ہے ورٹیکل میں ہے اب ہم اس کی ٹریکنگ کا جو پروسس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں ایلن بی کی جو پوزیشن ہے وہ آپ نے سیم ٹو سیم این سی سیکس والی ہی رکھنی ہے اور یہ این سی سیکس ہے اب ایک بات یاد رکھئے گا کہ آپ نے ایٹی تھری جو ہے آپ کی یہ تھوڑی دور آئے گی ڈیش سے یعنی این سی سیکس آپ کی یہاں اوپر آتی ہے تو ایٹی تھری آپ لوگ این سی سیکس کے اس طرف آپ لوگ ڈھوڑتے رہتے ہیں اس طرف آپ کو نہیں ملنی یہ تھوڑا نیچے کر کے ملنی ہے یہ مجھے اس کے سیکنل مل چکے ہیں میں آپ کو سکرین پر کوشش کرتا ہوں یہ دوسرا میرے پاس موبائل ہے اس سے سیکنل کور کر سکوں تاکہ آپ کو کلیر نی نظر آ جائیں جگہ آپ کو خوبی نظر آ رہی ہوگی سیکنل میں نلدنے گا ہوں اپنے دوسری کیمرے کے ساتھ سیکنل کیپچر کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ آ رہے ہیں سیکنل کلیر لی فول سیکنل آ رہے ہیں دیکھئے آم ایلن بی ہے اور آم ایلن بی مجھے اچھا سیکنل مل رہا ہے آپ کو ایلن بی بھی نظر آ رہی ہے چھوٹی سیکرین جو ہماری الگ ہے وہ اس پہ بھی آپ کو سیکنل نظر آ رہا ہے یہ ہل تھوڑی رہی ہے کیونکہ آتھ میں ہے تو میں آپ پتری لگا کے آپ دوستوں کو اس کی پکی لوکیشن دکھا دیتا ہوں کہ پتری لگانے کے بعد کتنا فاصلہ بنے گا اور کتنی آئے گی پتری لگانے سے توڑا کلیر ہو جائے گا تو میں اس کے ساتھ پتری لگا کے پھر آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں اور سراغ بھی آپ کو پتہ جل دائیں گے کہ اگر ہم پتری لگاتے ہیں تو ہماری کتنے فاصلے پہ بنے گی انچٹیو کے ساتھ فاصلہ بھی اسی پتری کے ساتھ میں آپ کو چیک کر دوں گا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو اس راڑ سے بھی آپ کو میں فاصلہ چیک کر دوں گا کہ کتنی نیچے ہے تاکہ آپ آسانی سے سیٹ کر سکے پتری لگانے کے بعد ملتے ہیں ویلکم بیک ایک بار بہت سارے دوستوں کو مسئلہ ہو رہا تھا اس ٹاٹا سکائے کو لگانے میں تریاسی ڈگری کو ایشیا کے ساتھ سیٹ کرنے میں آئی ہوپ اب نہیں ہوگا میں ایک کام کرتا ہوں کیونکہ یہ فرانڈ کیمرہ ہے یہ آپ مس بیہیو کرے گا آپ کو صحیح پتہ رہی چلے گا آپ کو جو ہے بیک کیمرے تھی اس کی سیٹنگ میں دکھا دیتا ہوں ہے تاکہ آپ دوستوں کو صحیح پتہ چلے ابھی تو یہ آپ کو پاک سٹ لگ رہی ہوگی اس کے سگنل میں کیپچر کر لیتا ہوں سب سے پہلے یا اسی ویڈیو کے کلپ اس میں شیئر کر دیں گے بیک کیمرے کی کیا ضرورت ہے یہ آپ کے سامنے بنانے لگا ہوں یہ دیکھئے جی یہ ہماری چار فوٹ کی ڈیش ہے ہماری ٹاٹس سکائل لگی ہوئی ہے ایشیا کے ساتھ ایٹی تھری کے ساتھ یہ لگی ہوئی ہے اور اس کے سگنل آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ رہے اس کے سگنل آپ کو کلیئر نظر آ رہے ہوں گے اب اس کی تھوڑی سی اور بھی فائن ٹیوننگ کرنے والی ہے اب میں ہنچی ٹیپ کے ساتھ اس کا فاصلہ آپ کو چیک کروا دیتا ہوں امید ہے آپ کو انچی ٹیپ پوری نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھئے یہ میں نے اس کو ترچہ رکھا ہوا ہے اگر میں اس کو سیدھا رکھوں تو یہ پتری ہماری پانچ انچ کی دوری پر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا آپ کو ہر اینگل سے دکھا دو تا کہ آپ کو ٹینشن نہ ہو یہ پانچ انچ آ رہی ہے اور اگر اس کو میں پورا رکھتا ہوں یہاں سے یہاں تک تو یہ ایلن بی ترچی لگی ہوئی ہے اور سات انچ فاصلہ اس کا بن رہا ہے چھ انچ پر اس کی پتری کا نٹ لگا ہوا ہے ٹوٹل نیچے تک ہماری ایلن بی سات انچ ہے اور ایلن بی کا رخ جو ہے وہ یہ رہے گا آپ کو کلیر نہیں نظر آ رہی ہوگی اس کیمرے پر اور اس کے علاوہ میں ڈش کے سامنے ہو کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ ہمارا فاصلہ ہے اوپر سے اگر اوپر والے راڈ سے آپ اس کا فاصلہ چیک کریں تو بھی اس کا سات انچ بن رہا ہے یہ دیکھیں اوپر والے راڈ سے اس کا فاصلہ چیک کریں تو بھی سات انچ ہی بن رہا ہے اب بھائی ہوپ آپ دوستوں کو مشکل نہیں ہوگی بھائی کسی بھی یہ سیٹلائٹ کی آپ نے سیٹنگ کرنی ہوتی ہے تو وہ میں بتایا کریں ہم آپ کو بتائیں کہ کیسے کرنی ہے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں آپ بھی اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر مردی ہے آپ کی یہاں میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ دوستوں کے لئے ہی بتا رہا ہوں یہ ٹارٹس سکائے کے سگنل میں نے پہلے بھی دکھا دی ہے یہ پھر بھی آپ کے سامنے ریکارڈنگ سٹارٹ کر رہا ہوں یہ دیکھئے یہ ریکارڈنگ ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ آپ کے سامنے یہ رہی تار اب اسی تار کو میں اس طرف رکھوں گا کیونکہ آپ کو ٹی وی نہیں نظر آ رہی یہ نظر آ رہی ہے تو میں اس میں سے یہ کھول لیتا ہوں ایلن بی میں ستار اور میں جا کے اس کو لگاتا ہوں ایشیا پہ آپ کو دونوں کیمرے ہماری نظر آ رہی ہیں تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا لیکن کوئی ایشو نہیں ہے لمبا ہونے دیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ہم نے تار لگا دی ایشیا میں آپ کے سامنے ہی میں نے لگائی ہے یہ دیکھیں لگ چکی اب میں جہاں ایشیا سیلیکٹ کرنے والا ہوں آپ کو دونوں موبائل دیکھتے رہنا کوشش کروں گا اس میں کٹ نہ کروں ویڈیو میں حالانکہ میں کچھ باتیں غلط بھی کر گیا ہوں یہ رہی آپ کی ایشیا یہ دیکھئے وہی سگنل جو پہلے تھا اس سے نہ کم ہوا نہ زیادہ ہوا وہی کا وہی سگنل ٹھیک ہو گیا کلیر ہو گی بات دیکھئے دوستو اگر آپ کے پاس اس کے سگنل کام آتے ہیں ایشیا کے ساتھ کام آتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ اچھی LNB لگائیے جب آپ اچھی LNB لگاتے ہیں ہوتا ہوتا یہ سارا رینج کا اگر آپ کے پاس رینج اچھی ہے سیٹلائٹ کے سگنل اچھے ہیں گے اگر بالفرد نہیں ہے سگنل آپ کے پورے نہیں آتے تو یہ پریمیم کی LNB ہے یہ لگا لیجئے گا آپ کے پاس اس کا سگنل فل ہو جائے گا یا اس کے جیسی ہو گا پریمیم بھلے ہی نہ ہو کوئی اور لنبی ہو یہ دیکھیں کامرے میں آپ کو کلیر نظر آرہی ہے یہاں الٹی نظر آئے گی کہ میں کیمرے کے فرنٹ کیمرے سے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں سمجھ لگ گئی اچھی LNB لگائیں گے فول سنگنل پائیں گے اور کوئی میرے لائک حکم ہو تو کومنٹس باکس حاضر ہے نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ